بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ جن کے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوئے ہیں نصار احمد گجر صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے ساتھ شریکیں گوٹ ہوئے ہیں وہ خود اور ان کی میسز اور ان کی بیٹی اور پھر ان کے ایک دوست محمد یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ نتیجی کے ساتھ روبہ صحت کیا اس کے بعد میں بات کریں گے اور ہومیو پیتھی میڈیسنز کے جدوی تلسماتی موجزاتی کرشماتی اور چمتکاری اثرات کی وجہ سے ان کے ہاں کتنے پیشنٹ ٹھیک ہوئے یہ بتائیں گے نصار صاحب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا عرف کرواتا چلوں انٹرنیشنل ہومیو پیتھک سیوی مومن فیصلباد پاکستان کے مرکزی ترجمان سپوکس پرسن انتہائی قابل احترام ڈاکٹر دیہان قدیر انجم صاحب پھر انٹرنیشنل ہومیو پیتھک سیوی مومن فیصلباد پاکستان کی وائس پریزیڈنٹ ہومیو پیتھک لیڈی ڈاکٹر میوفترما لائبہ عبدالحمی صاحب وہ بھی شری کے گفتگو ہیں گفتگو کا ناظرین جیوکار اغاز کرتے ہیں نصار صاحب کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کو بھی ایڈینائر تھے ناک میں گدود تھے پھر ٹانسلائٹس کے پیشن تھے آپ پھر اور بہت ساری تکالیف آپ کو تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیزی کے ساتھ ہومیو پیتھ میڈیسنز ریمیڈیز کے ساتھ روبہ صحت کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی بھی بیمار تھی اس کو بھی کافی ساری تکالیف تھی پھر اس کے بعد آپ کے درینہ دوست جو ہیں محمد یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفائن دی پچھلے پندرہ بیس سال سے وہ موشنز کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کا سٹومک اور آنتے انٹرسٹائنز میں انفیکشن تھی اور وہ ڈاکٹرز حکیم میڈیسن دے دے کے تھک گئے تھے اور آرام نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تیزی کے ساتھ ٹھیک ہوئے پھر اس کے بعد آپ کی میسنز کو اللہ تعالیٰ نے شفائن دی کیا کہیں گے نصار صاحب آپ ہومیو پیتھی طریقہ لائج میں وہ ماسٹر میڈیسنز وہ شورہ فاک میڈیسنز وہ بینل قوامی شورت ہی آپ تا میڈیسنز کے استعمال کی ویہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ روبہ سے تو ہو رہے ہیں اور آپ ہومیو پیتھی میڈیسنز اور ہومیو پیتھی طریقہ لائج پہ لوگوں کو بتائیں ہمیں ہمارے ناظرین کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں نساعت صاحب موسیقی 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 بیچ میں دورا رہ گیا سٹھا ہو جی جی ادھنا سنو یعنی بہتری محسوس ہے سنو یہ محسوس ہویا ہومیوں پیتھنگا لیا جا اور ہر مرزہ لیا جیڑا ہومیوں پیتھنگا اس وقت اسی فیش تلاچ ہو گئے ہومیوں پیتھنگا سنو کو اچھا ملے اللہ پاک نے سباب لیا کہ سنو رانہ سر پر صاحب اس شکل دے میں جسے ڈرٹ صاحب ملے اتھے آئے ایسی انہوں نے اپنا مسلا دے سیئے ڈرٹ صاحب نوام مسلا آبا اللہ میرے پانا سے دوائے شروع کیتی اللہ میرے چاند دنہ دے پیس چاند افتیان دے پیس سنو دا بیت رزالٹ ملے آ اس وقت ساٹھی بیٹی سکی انہوں نے پرابلم سکی گلے دی ٹانسل دی اس وقت لیا انہوں نے بیگوانو شکر دا مسلا سے شکر ہے کائسا موزی مرزبا یہ دا پاکستان یا لاج دنیا دے کتنی ہے اگر اگر ایسا لیلاؤ گوڑیاں دیو او دنا مریض پوچھ دینا دے بیٹی اندروں اللہ ماف کرے گاڑ جاندہ فارگ ہو جاندہ اللہ دی میر بانی دے نال ساسی بے مید ہوئے سکتا بھی شکر دا لاج کتنی آگا دروس انویر چیتی دسلی ملی اپنا دکشیر کیتا بیگم دا بیگم شکر آنے کیا بھی تو مسئلہ ہی نہیں ہے گا تو بے شکر ہو جا اللہ دی میر بانی رانہ صاحب نے دعائی دیتی اسی ہو پانچار مینے پیچ پچھ اللہ دی میر بانی رانہ صاحب میرے بیگم جانی بیلکل ٹھیک ہے شکر دیم آجا نصار صاحب آپ یہاں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہاں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ چھاڑے چار ہزار سے زائد پیشنٹ شوگر کے ہمارے پاس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیجی کے ساتھ انہیں روبہ صحت کیا ہے تو آپ کی مسئل جو ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شوائے دیا اور آیا آپ کوئی انسولین کوئی میڈکیشن میڈکیشن جو ہے الو پیتھی یا کسی حکیم کی نہیں لے رہے ہمارے علاوہ اور اللہ کا شکر ہے بیٹی ٹھیک ہے آپ کی مسئل جو ہیں بیگم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ بانی جنال جی پھر ساڑے دوست سے محمد یاسین صاحب انہوں نے پوٹی ایک مسئلہ سی بلیٹ انہوں نے ٹھیک نہیں سی انہوں نے بڑی جگہ تو انہوں نے دوائی کھا دی پندرہ بھی سال تو اچھی دے مرید مرید میں جو مطلعہ سی گئے ہو انہوں نے بھی دوائی اللہ تعالیٰ میرے میں رانہ سرور صاحب کھڑا سی لے انشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت جلدی سے بڑے بڑے پرانے ان کو وہ دست تھے ہاں بہت زیادہ بڑیاں دوائیاں سی لییاں موشنز تھے انہیں بڑا پیڑ خراب تھا ہوں نے پیجاب یا ڈبیاں اپنے کو جمع رہ دے سی فلورا میکس فلورا میکس کپسولانیاں پیجاب یا ڈبیاں اپنے کو جمع رہ دے ہم دے سی کہ پوٹییاں دا مسئلہ دے سی لیٹ انہوں نے پوٹییاں دا مسئلہ دیکن اللہ تعالیٰ میرے بڑے نینا دوائی کھا دیا کھان دے میں چھوی مجھے دار سویٹی جی میٹھی مجھے دار تے اکھانی بھی مشکل کوئی نہیں پھر سب دو بڑی کا اللہ تعالیٰ میرے بڑی نینا خدا ترس بن دے اللہ تعالیٰ میرے بڑی ناماڑیاں دا خیال کرنا لے رانہ محمد صاحب اللہ تعالیٰ میرے بڑا اچھا برتاؤ کر دے مریضہ دے نال بڑی مبتنا بیش ہون دے اور اللہ تعالیٰ میرے بڑی نینا سب تو اچھی کال لیٹی نا دی کہ ادھا مریض اللہ تعالیٰ میرے بڑی نا دے کے ٹھیک آدم دے ایٹی پٹی بڑی ہماری مریض اللہ تعالیٰ میرے بڑی نا صاحب جنو نا گفتکو کر دے یا اپنی دوائی داریٰ میرے بڑی نا حبالہ دے مریض اللہ تعالیٰ میرے بڑی نا ٹھیک ہو جاندہ پھر زیلہ چانگ دے ساتھا مریض سکا ایک انہوں نے جانی کے پینل باتری دونانے مشورہ دیتا انہوں نے اللہ معاف کرے کو موزی مریضہ بھی حوالہ دیتا کہ تو آٹے اندر کینسا رہا تو سپینل باتری جو یہ نہیں کہو تھا ٹیسٹ کراؤ بہت میرے ٹیسٹ سے گئے گریب بندے سی انہوں نے وہ اپنی جانور سے جو جو ویری ایکسپینسیب مہنگی ہوتی ہیں ہاں جی وہ چھوٹا جانور سے انہوں کو بکرییاں چرے گئے سکھیں انہوں دو تین بکرییاں بیچ گیاں بیچ کے اللہ پاک نے انہوں نے سباب لائے کو راستے جاسی سکے چانگتوں ہیں ساٹھے کو رکے آنکے ہو کچھ ہے بھی انہوں نے کہا رہا سنو دا ڈریس دس ہو اس کیا بھی خیرہ کی مسئلہ انہوں نے کہا مسئلہ بس انہوں نے میتے دا سکا آندہ مسئلہ سی ڈاکٹرانے کیا کہ تو انہوں کو موزی مرز اللہ معاف کرے کینسر رشت کیا تھا تو اسی پینل باتری جاؤ اسی انہوں نے موزی مرز اللہ دوائی دیتی آج الحمدللہ الحمدللہ کوئی بزن شاکو بھی اسی ہو مریض نو لیا آگے بھی ساملے کر دیا بیسے اللہ دیمیر بانینا بلکل بس ہے تو ابا روٹین ہے دعائی کھا رہے اللہ دیمیر بانینا تین چار مینے چوتھا موزی مرج جنہیں ڈکٹرانے وہ بشرما نے انہوں نے کیا سکے تیرے اندر موزی مرجیاں اتھو لباتری انہوں نے اس ٹیسٹر کایا کہ انہوں نے دخایا وہ حرام رہ گئے کہ تسی دعائی کتھوں کھا دیے مرج کتھ مرز ساتھی ہو تو ٹھیک ہوئی ہے اللہ دیمیر بانینا وہ سیر پھٹ کے بیگے کہ ہمیوں پیتھانے ایڈی جلدی یار اسی اللہ دیمیر بانینا اور بھی پہنے پیغام دنیا کنہ زالما کنہ بجھو انہوں کو کوئی علاج نہیں ہے گا انگریزی کوئی علاج نہیں ہے گا ایک ظالم بیٹھے اللہ معاف کرے گا مرز اللہ پاکنے تا نلاتا بہت وہ دی شفاہ دی اللہ دی میر بانینا رانہ سرور صاحب کو اللہ دی میر بانی دے ناڑ شفاہ اللہ پاکنے دے نیا نسان صاحب ہما ہوا ہے آپ کے وہ پیشنٹ کا چیک اپ وہ جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ دیکھیں گے جی جی آہ تو ان کا نام بھلا آپ کو یاد ہے یا پیشنٹ کا جی 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 او نا جانگلی لوگ ہے جنہوں نام بیشتے ہیں بابا مالا اچھا بابا مالا بابا مالا بابا مالا یاد رکھا ہوا ہے ہاں اپنے کو لکھا ہے تو دیکھیں گے جی وہ رکارڈ میں بابا مالا جو ہے کسی دن اس کی دعوت کریں گے نا بھلائیں گے انہیں کہ جی بتائیں جی لوگوں کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیجی کے ساتھ روبہ صحت کیا ہے لوگوں تو کو بھی تو پتا چلے رہے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں جی 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 بات کو جاری رکھیں جی ڈیابیٹیس چاہوش کریں گے مالا وشیجوں کا مرض چاہوش کریں گے انہوں نے دعوت کریں گے اللہ دی میرے باندے کی بہت سے دعوت یا بہت سرکتا رہے ہیں صاحب نے دواما دن دیا لگا اللہ پاک سواب لاندھا وہ ساڑے جری ساڑکو آئی اسی نانا صاحب لاندھا اللہ دی میرے بانی نا فیر اکار دے بیچے میری پر جائی یا ہوتی والدہ سے گئی انہوں نے پریشن دسیا سی انہوں نے دیتے پیڑ دے بیچے کو مسئلہ سکانوں نے پریشن ہونا پریشن دلابا کوئی حال نہیں دوسرے نمبر دے بیٹران دے سکے کہ بی بی نہیں کرے میں خود انہوں نے آڑا کے بی بی نویتھیں آیا رانہ صاحب نے مسئلہ دسیا رانہ صاحب نے کوئی آپریشن نہیں کرونا کوئی پریشن نہیں لگا لیا حالا کو بی بی گریب سی رانہ صاحب نے مالی طورتے بھی انہوں نے بہت اچھا تاؤن کی تا دیکھو جی ایک دوائی دن دیا اللہ اللہ دی میرے بانینا اللہ پاکڑویں نیکیاں بھی خرید دیا بی بی addictive بینینا 3001 2 اللہ شکریر بی 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 بالکل ٹھیک تھا گا بس بہت شکریہ ہمارے وقت جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے تو ایسے سینکڑوں پیشنٹ جو ہیں آپ کی طرف سے آئے آپ نے بھیجے کچھ لوگوں نے بھیجا انہیں تو تیجی کے ساتھ روبہ صحت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ہے تو تمام طریفے جو ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم تو ایسے ہی بس ناچیز ہیں بے شک بندہ جو ہے وہ ناچیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ڈاکٹر دیحان قدیر انجم صاحب کیا کہیں گے کہ نصار صاحب نے اتنا تانتا بندہ ہے پیشنٹس تیجی کے ساتھ روبہ صحت ہوئے ہیں جن کو ڈاکٹرز نے لال آج کراہ دے کے تو گھر بھی دیا تھا کچھ پیشنٹس کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیجی کے ساتھ روبہ صحت ہی ہوئے ہیں اور کچھ پیشنٹ یہاں ریکارڈ آپ کے پاس موجود دا اس کو چیک کریں پھر ان پیشنٹس کو بھی سوشل میڈیا کے سامنے جو ہے وہ لے کے آئیں ہم تو کیا کہیں گے نصار صاحب بھی ٹھیک ہوئے ہیں پھر ان کی مصر پھر یاسین صاحب ان کے دوست بری طرح ڈیزیز میں مفتلہ تھے آرام نہیں آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیجی کے ساتھ روبہ صحت ہوئے ہیں کیا کہیں گے ہومیوپیتی طریقہ لائے بہترین طریقہ لائے جی 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 اور جب پہلے دن آئے تھے دوسرے دن تو ان کی سانس میں کافی تنگی تھی بڑا مشکل سانس لینے میں تو ان کی میسز بھی تھی ان نے دائی بیٹیز تھی کافی پرانی تو الحمدلیلہ میڈیسن جاری ہے تو وہ روبہ صحت ہو رہے ہم میڈیسن بند کرنے کے قریب میں تھے بلکل بلکل ایسے یہ وہ ماشاءاللہ بلکل روبہ صحت ہے تھا ان کے دوست کی جو بات کر رہے تھے انہیں کافی یاسین صاحب اپنے کے لگے ہوئے تھے تو فلورا میکس کی پچاس پچاس دبیاں جو پڑی ہو ساتھ ہی رکھتے تھے تو ارام نہیں آیا وہ بھی پہلے دن ان کی میڈیسن باندھ کر ہوا یلوپیتھی جنجی اور ہومیوپیتھی ہم نے اپلائی کی تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ وہ بھی روبہ صحت ہو گئے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہومیوپیتھی is the best treatment in the world بہترین طریقے لاج ہے تو لوگوں کو طرف اس کی طرف آنا چاہیے جی رہان صاحب بہت شکریہ نصار صاحب آپ کا بہت مشکور ہے آپ کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوئے اور ہم جو برائیٹ بلیسنگ میسیج ہومیوپیتھی کا وہ پوری دنیا کے لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے آپ نے ہماری بھرپور طریقے سے مدد کی ہے ناظرین جیبکار اس کے ساتھ ہی آیا چار نیوز انٹرنیشن ہومیوپیتھک ریولوشن نیوز سے آپ کا میزبان ہومیوپیتھک فزیشن ڈاکٹر رانا محمد سرور آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا دھیروں خیال رکھیے گا